اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکین فو ای ڈی او دوستو آج کی ویڈیو ہمارے ایک جونی بھائی سبسکرائبرز ہیں ان کے نام انہوں نے ایک فالٹ پوچھا کہ میرے پاس ٹی سی ایل ایل ایڈی ہے اس میں جو ہمارے ایویلیبل نیٹ ورکس ہوتی ہیں وائی فائی کے وہ شو نہیں ہو رہے میں جیسے ہی وائی فائی کو آن کرتا ہوں تو میرے جو وائی فائی کا سوچ ہے وہ آٹومیٹک آف ہو جاتا ہے ہم نے اپنی ٹی سی ایل ایل ایڈی کو آن کر لی ہے آن کرنے کے بعد ان کو جو فالٹ فیس ہو رہا ہے میں اس فالٹ پہ جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہاں پر ہماری ایل ایڈی جو ہے وہ بوٹ ہو چکی ہے ہوم سکرین پہ جائیں گے ہوم سکرین پہ جانے کے بعد یہاں ہم سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہمارے جو جونی بھائی ہیں ان کا جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وائی فائی کو آن کرتے ہیں وائی فائی کو آن کرنے کے بعد یہ جو سوچ ہے اس کا آن آف والا اسے آن کرتے ہیں تو آن ہوتے ہی یہاں پہ ہمارے پاس آنے چاہیے لیکن آٹومیٹک سوچ آف ہو جاتا ہے ہم نے اسے آن کیا آویلیبل نیٹورک نہیں آئے اور آٹومیٹک سوچ آف ہو گیا تو جونی بھائی اور باقی سب دوستوں کے لیے میں ایک بات بتا دوں کہ اگر ایسا پرابلم آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی لیڈی کو ری سیٹ کر کے ٹرائی کریں یہاں پہ ڈیوائس پریفرنس میں جائیں اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو ری سیٹ کا آپشن ملتا ہے اسے ری سیٹ کو پریس کریں پریس کرنے کے بعد لکھا ہوا آئے گا فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ مطلب جو بھی آپ کا گوگل اکاؤنٹ یا سرویسز یا کچھ بھی ہے وہ سارا ریز کر دیا جائے گا ڈیفالٹ شیٹنگ پہ چلا جائے گا تو ہم اسے فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کر دیں گے ریز ایوریتھنگ کر دیں گے اور یہاں پہ یہ ہم سے پاسفر پوچھے گا تو پاسفرڈ اس کا ہے ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہے تو ابھی فیلحال یہ ایوریٹی میں پرابلم نہیں ہے میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تو ہم اسے کینسل کر دیں گے تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ امید ہے کہ حل ہو جائے گا اگر مسئلہ حل نہ ہو تو آپ نے ایل ایڈی کو پاور آف کر دینا ہے پاور آف کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایل ایڈی کے نیچے ایک پاور بٹن ملتا ہے ٹھیک ہے یہ والا پاور بٹن ملتا ہے ایل ایڈی کو آپ بلکل پاور آف کر دیں گے وائر اس کی ہٹا دیں گے ہٹانے کے بعد اس پاور بٹن کو آپ تیس سیکنڈ تک پریس کر کے رکھیں گے ٹھیک ہے تیس سیکنڈ تک جب آپ پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد چھوڑ دیں اس کے بعد ایل ایڈی کو آن کریں گے تو امید ہے کہ آپ کی ایل ایڈی جو ہے اس کی سیٹنگ ری سیٹ ہو چکی ہوگی اور آپ کا اگر کوئی ایرر وغیرہ آ رہا ہے سوفٹ وئر کے اندر تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد تیسرا جو پرابلم ہے وہ اگر ان دونوں میتھڈ سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا جو وائ فائی کارڈ ہے اس میں پرابلم آ گیا ہے پھر آپ کسی اپنے ٹیکنیشن کو چیک کروائیں اور ان سے وائ فائی بورڈ چینج کروائیں لیکن 50% چانس ہیں کہ سوفٹ وئر میں کوئی ایرر یا کوئی بگ وغیرہ آنے سے وائ فائی جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے آپ اسے ری سیٹ اور جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا سیٹنگ ری سیٹ کا پاور بٹن کو پریس کر کے اسے کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور ہمارے سبسکرائبر کو بھی ان کا جواب مل گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور اگر آپ اپنے اس چینل پر نہیں آگئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ سبھی دوستوں کے لیے ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا موسیقی